اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح و اسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ و صحابیہ سیدی یا حبیب اللہ کافی دوست جو ہیں وہ وارس اپ پر میسج اور کالز کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم بھی مصروف ہوتے ہیں ہر بندے کا میسج کا ارپلائی کرنا یا کال اٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ہر بندے کی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ بندہ نہیں کال سن سکتا یا میسج کا ارپلائی نہیں کر سکتا تو اکثر وہی سوال پوچھتے ہیں جو ویڈیو میں میں نے بتایا ہوتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ جو ہے وہ دوستوں کی بھائیوں کی جو ان کو صحیح معلومات ہے یہاں کی وہ ان کو پہنچائی جا سکے کوئی میں پرفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں کہ جو صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوبر ویڈیو بنا رہا ہوں صرف میرا مقصد یہی ہے کہ آپ تک جو ہے وہ یہاں کی جو اریجنل صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے تو مہربانی کیا کریں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں یہاں جو ویڈیو میں نے بنائی ہوتی ہیں ان میں پوری معلومات دی ہوتی ہے وہی بات پھر آپ فون پہ یا میسج پہ پوچھتے ہیں بار بار فون کر کے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہاں کوئی بات ایسی ہے جو میں نے نہیں بتائی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں آتے ہیں رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ میں جہاں تک ہو سکا وہ آپ سے ملوں گا بھی جو میں ہیلپ کر سکا وہ کروں گا بھی لیکن ریکویسٹ اتنی ہے کہ پہلے پوری جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیا کریں آپ دوسرا یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رمانیہ میں جو ہے پی آر کا ملتی ہے یا یہاں کی نیشنیلٹی لینے کا کیا صورتحال ہے تو دوستو جب بھی آپ رمانیہ میں آتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ تین ماہ کا ویزا جو ہے وہ لگتا ہے یہاں کا جو سٹیمپ ہوتا ہے ایمبیسی سے جو آپ کے ملک میں ایمبیسی ہے رمانیہ کی وہاں سے وہ تین ماہ کا جو ہے وہ ویزا سٹیمپ کرتے ہیں یہاں پہ آکے جب انٹری کی مور لگتی ہے تو پھر آپ کے پاس تین ماہ ہوتے ہیں پھر وہ تین ماہ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے ان تین ماہ کے اندر اپنا جو ہے وہ ٹی آر سی کارڈ بنوانا ہے وہ ٹی آر کارڈ جو ہے جو جس کمپنی میں آپ یہاں پہ آئے ہیں وہ کمپنی آپ کا جو ہے وہ ٹی آر اپلائی کرے گی وہ کب کرتی ہے دو تین ماہ تین ماہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ پہلے آن لائن اپلائی ہوگا پھر اس کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سابمیٹ ہوں گے جو یہاں کی امیگریشن ہے اس کے بعد وہ ڈیٹ دیں گے پھر آپ کے وہ فنگر ہوں گے تو اس کے بعد ایک ڈیڑھ ماہ بعد آپ کو جو ہے وہ ٹی آر سی کارڈ ملے گا جو ٹی آر سی کارڈ ہے وہ ایک سال کا ہوتا ہے ایک سال کے بعد جب آپ ختم ہوتا ہے تو اگر اسی کمپنی میں ہے تو وہ رینیو کروائے گی یا کسی اور کمپنی میں ہے آپ کا کنٹریکٹ ہے تو وہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ سال بعد رینیو کروائے گی اگر کنٹریکٹ چل رہا ہے تو آپ خود بھی جو ہے وہ کارڈ جو ہے وہ رینیو کروا سکتے ہیں تو اس طرح پانچ کارڈ جب آپ کے پانچ کارڈ نہیں پانچ سال جب آپ کے ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ اگر کارڈ پہ آپ جوب کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں باکرہس میں یا کسی اور سیٹی میں آپ جب بھی سیٹی چینج کریں گے تو آپ کا کارڈ نیا بنے گا جب بھی آپ جوب چینج کریں گے آپ کا کارڈ نیا بنے گا نیا اڈریس جو ہے وہ کارڈ پہ لکھا جائے گا تو یہ ہر دفعہ کارڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے آپ کے پاس اگر باکرہس کا کارڈ ہے تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے کام نہیں کر سکتے اگر کسی دوسرے شہر کا کارڈ ہے آپ کا تو آپ یہاں پہ آ کے اس پہ کام نہیں کر سکتے ہاں وزٹ کر سکتے ہیں آپ لیکن آپ کو کارڈ چینج کروانا پڑے گا اگر آپ اس کارڈ پہ کام کر رہے ہیں تو امیگریشن اگر پکڑ لیتی ہے وہ کمپنی کو جرمانہ بھی کرے گی تو آپ کو بھی وہ کر سکتی ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد آپ یہاں کی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ پرمننٹ ریزیڈنسی آپ پانچ سال کے بعد یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی کا کارڈ مل جائے گا تو اس کے بعد آپ پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پاسپورٹ یہاں کا لینا کوئی آسان نہیں ہے اس کے لیے آپ کو یہاں کی لینگویج لکھنی پڑنی اور یہاں کی ہسٹری آنی چاہیے ایک ٹاپ اس کا پیپر ہوتا ہے بقیادہ وہ آپ سے بولنا لکھنا اور جو رہا ہے وہ سارا اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو بندہ تو یہاں کی زبان اچھی طرح جانتا اور لکھنی پڑنی وہ تو پاسپورٹ کا حل ہوتا ہے وہ پانچ سال کے بعد اپلائی کر کے تو اس کا وہ ٹیسٹ ہوگا اگر وہ پاس کرتا ہے تو وہ پاسپورٹ لے سکتا ہے لیکن پرابلم یہی آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ زبان جو ہے اگر آپ کو بولنی آ جاتی ہے تو آپ کو لکھنی نہیں آتی اگر لکھنی بھی آتی ہے تو آپ کو ان کی ہسٹری جو بڑی لمبی چوڑی ان کی ہسٹری ہے اس میں سے کوئیسٹن وہ پوچھتے ہیں تو وہ بندہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے تو یہاں کا لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کوئی بندہ ایفرٹ کرے کوشی کرے تو لے بھی سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہاں پہ لی بھی ہوئی ہیں نیشنلٹی ہیں جو پی آر کارڈ ہے اس پہ بھی آپ کو یہ سولت مل جاتی ہے کہ آپ کو کنٹریکٹ نہیں لینا پڑتا جو یہاں پہ ٹی آر سی کارڈ پہ یہ ہے کہ آپ جب بھی جاب چینج کریں گے آپ کو نیو کنٹریکٹ ایمیگریشن سے بنوانا پڑے گا جس کمپنی میں بھی جائیں گے اس کے ساتھ آپ کا تین ماہ کے اندر کنٹریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے وہ آپ کا ایمیگریشن سے کنٹریکٹ بنائیں گے تب ہی آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اس کے بغیر اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا جنوانا ہو سکتا ہے لیکن پی آر کارڈ پہ آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ آپ بغیر ایمیگریشن کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے آپ جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں آپ ڈریکٹ ایمپلائر کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے کام کر سکتے ہیں تو کافی جو ہے وہ پی آر پہ آپ کو آسانیہ میں ہو جاتی ہیں آپ کو کافی جو وہی سہولیات مل جاتی ہیں جو یہاں کے ایک شہری کو جو سہولیات ملتی ہیں تو دوستو دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تک جو ہے وہ صحیح معلومات پہنچانا ہے تو جو ہے وہ دعاوں میں یاد رکھیے گا